نمازکار جاہند و نماترم ساتھیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اتر پردیس پولیس بھرتی جو کی 35000 کے آس پاس بھرتی آنے والی ہے اس کی ایز کے بارے میں جو بات ہے وہ کرنے والے ہیں کہ آپ لوگوں کے بیچ سے جو عبیرتی ہیں ان کو کتنے کتنے سال کی ایز میں ریلیکسسن کی ریکوارمنٹ ہے میں اس کا آپ لوگوں کو تھوڑا سا دوسرے وی میں طریقہ یدی سمجھاؤں یا پھر اس کا یدی ارث سمجھاؤں تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کے بیچ سے چھاتروں کو جو آئیو میں چھوٹ کی ضرورت ہے وہ بہت ہی بڑے اس طرح پر آپ لوگ دیکھیں گے دیکھیں میں نے قریب 3 سے 4 دن پہلے اپنی کومیونٹی میں یہ پوسٹ ڈالا تھا کہ یدی اتر پردیس پولیس بھرتی 35000 جو کانسٹیبل کی آ رہی ہے اس میں یدی ایو 172022 کے رگارڈنگ 18 سے 22 میں کاؤنٹ کی جاتی ہے تو آپ لوگوں کو بھرتی میں کتنے سال کا ایز میں ریلیکسسن کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پر جو بچوں نے اپنا ڈاٹا ہے وہ بھیزا ہے میں نے وہ ایک ڈائری پر بھی نوٹ کیا ہے اور آپ لوگوں کو ادھر بھی میرے سائیڈ میں بھی آپ لوگوں کو ادھر یا ادھر کتنے سائیڈ آپ لوگوں کو دکھائی دے جائے گا دیکھئے میں نے یہ ڈاٹا ہے یہ ڈالا تھا اور اس میں آپ لوگوں کے اول ووٹ کرنے تھے 20 کے کے سمتنگ میں جو ووٹنگ ہے وہ کرائی گئی اچھا جی اب اس میں ایک سال میں جو ریلیکسیسن چاہتے ہیں ایک سال کا جو ریلیکسیسن چاہتے ہیں ایک سال کا ریلیکسیسن تیرہ پرتیست ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ اٹھارے سے بائیس جو ایج ہے وہ ایک ساتھ دو ہزار بائیس سے یدی کاؤنٹ ہو جاتی ہے اٹھارے سے اور بائیس کے بیچ تو ہمیں تیرہ پرسنٹ کو ایک سال میں ایج کی ریلیکسیسن کی اوشکتہ ہے دوسرا دو سال کے ایج میں ریلیکسیسن کی جو مانگ کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں اٹھاون پرتیست کینڈیڈیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اٹھارے سے بائیس جو ایج کاؤنٹ ہوگی ایک ساتھ دو ہزار بائیس کے ریگارڈنگ اس میں اٹھاون پرتیست کینڈیڈیٹوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو دو سال کی ایج میں ریلیکسیسن چاہیے میرے بھائی تیسرا تین سال کی ایج میں ریلیکسیسن کی جو مانگ کر رہے ہیں وہ سترے پرتیست کینڈیڈیٹ مانگ کر رہے ہیں اور تین سال والے تو مانگ نہ بھی کریں تو بھی چلے گا تین سال کی ایج میں ریلیکسیسن تو مجھے نہیں لگتا کہ ملے گا ایک آدھ سال کا کوئی ریلیکسیسن اگر ملا تو مل سکتا ہے یہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایز میں ریلیکسیشن آپ لوگ کو کتنا ملے گا فلال میرا یہی مدہ ہے کہ آپ چھاتر لوگوں کے بیچ میں ایسے کتنے چھاتر ہیں جن کو آئیو میں ایز میں ریلیکسیشن کی ضرورت ہے تو آپ لوگ خود یہ ڈاٹا دیکھ کر حیران ہو جائیں گے یدیس سرکار نے ایک ساتھ دو ہزار بائیس سے ہی ایز کاؤنٹ کر دی اور اٹھارے سے بائیس لے لی کوئی ایز میں ریلیکسیشن نہیں دیا تو کتنے پرتیسط کینڈیٹ ایسے ہیں جن کا سپنا بکھر جائے گا تو اٹھاون پرتیسط اور تیرہ پرتیسط لگا لیجے کتنے ہو گئے ایک سٹھ پرتیسط ایک ہیتر پرتیسط تو یہ ہو گئے اور ستر یہ ہو گئے یعنی کہ آپ کے بارہ پرتیسط کینڈیٹ ایسے بچ رہے ہیں جن کو ووٹنگ کے حساب سے کہہ رہا ہوں میں اپنی جو ووٹنگ کرائیے میں نے بیس ہزار کی اس میں بارہ پرتیسط ایسے کینڈیٹ ہیں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایج میں کوئی بھی ریلیکسیسن نہیں چاہیے تو ایج میں ریلیکسیسن یہ ایک بڑا مددہ ہے اس کو ایک بڑے لیول پر اٹھانا ہی چاہیے بھئی اور یہ کام بڑے یوٹیوب چینل چھوٹے یوٹیوب چینل سب ہی کے سمن ویسے ہوگا سب ہی کو ساتھ آنے سے ہوگا ایک بار یدی نوٹفیکیسن ایسو ہو گیا پھر کچھ نہیں ہو پائے گا تو میں نے آپ لوگ کو ایک ڈاٹا دکھایا ہے کتنے پرتیسط بچوں کو آئیو میں چھوٹ کی جرورت ہے تو یہ ڈاٹا کوئی فیک نہیں ہے کومیونٹی میں ڈالا ہوا پوسٹ ہے میرا یہ پوسٹ میں نے ہٹا دیا ہے حالانکہ اب پہلے یہ پوسٹ آپ لوگ کو میں نے یہاں پر مطلب جو سکرین سوٹ ہے وہ دکھایا ہے تو کتنے پرتیسط لوگ اور کتنے پرتیسط اب بھیارتی پڑے سان ہے اس بات کو لے کے بتائیے تو ایج میں ریلیکسیسن یہ ایک بڑا مدہ ہے سرکار نے اگر چھوٹ نہیں دینا تو لاکھوں لوگوں کا جو بھوشے ہے جو کیریئر ہے وہ تباہ ہو جائے گا یہ مانگی چلیے گا اس کے لیے جو یوٹیوب چینل ہے بڑے ہو چھوٹے ہو سبھی کو کوئی یکتی نکالنی چاہیے بھائی کورس بیچنے کے لیے آپ لوگ جب یکتی نکال سکتے ہو آپ لوگ کورس کا پرچار کر سکتے ہو تو آپ لوگ ایج میں ریلیکسیسن کا بھی پرچار کر سکتے ہو چھاتروں کا ساتھ دے سکتے ہو چاہے وہ ایکزامپر یوٹیوب چینل ہو چاہے وہ رو ہو چاہے وہ وائ فائی سٹڈی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سبھی کو ملا کے میں کہہ رہا ہوں یدی کورس بیچنے کا آپ لوگ مدہ اپنے چینل پر اٹھا سکتے ہو پورا پروسیسر سمسا سکتے ہو اپنے یوٹیوب چینل پر تو ایج میں ریلیکسیسن کو لے کے بھی ایک ویڈیو بنا سکتے ہو اور ٹویٹر کیمپین چلا سکتے ہو اور سرکار کو زگا سکتے ہو وہ بھی ایک کمیونٹی کے ساتھ میں ایک تا کے ساتھ میں ایک چلا رہا ہے دوسرا ساتھ نہیں آ رہا ایسے کام نہیں چلے گا سب ہی کو ساتھ آنا پڑے گا بیسکلی رو اور ایکجامپل دونوں کو ساتھ آنا پڑے گا اور دونوں یدی ساتھ آتے ہیں تو یہ ماننے کے چلے ایج میں ریلیکسیسن کا جو مدہ ہے وہ پار ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایج میں ریلیکسیسن ہلکے میں نہ لیا جائے یہ ایک بڑا مدہ ہے چھاتروں کو نیڈ ہے اس کی جرورت ہے اس کی تو اسے لے کر جروری جو سٹیپس ہے وہ اٹھانے چاہیے میں نیکسٹ ویڈیو میں اس سے اگلی ویڈیو میں یہ بات کروں گا کہ کب سے کاؤنٹ ہو سکتی ہے سمبھاونا کہاں سے بنے گی اس کاؤنٹ ہونے کی فلال میں اس ویڈیو کے مادیم سے ایک ڈاٹا دکھانے کے لیے آیا تھا کہ بھئی اتنے بچوں کا جو بھوشیہ ہے وہ بلیک لسٹڈ ہے اتنے پرتیسط بچے پریسان ہیں آپ لوگ یادی میری بات سے سہمت ہے اور چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کیا ہے نا تو آپ لوگ چینل سے جڑ جائیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چھاتروں کے ہت کی بات یہاں سب سے پہلے دوستو ہم اٹھاتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے مادیم سے آپ لوگ کے ساتھ ہیں انت تک ہیں اور آگے بھی رہیں گے تو اس ویڈیو کو سیئر بھی کر دیجئے گا جادہ سے جتنے بھی گروپ آپ کے موبائل میں ہیں سب ہی کے پاس میں سیئر کر دیجئے اور ان کو بھی یہ ڈاٹا پتا چلنا چاہیے کہ کتنے پرتیشت بچوں کو ایج میں ریلیکسیشن کی جرورت ہے اگر اٹھارے سے بائیس ایک ساتھ دوہجار بائیس سے بھی کاؤنٹ ہوتی ہے تو بھی جرورت ہے ٹھیک ہے بھئیان چلے افلاعال جہند